یہ عقیدہ اپنے ذہن میں پکا کر لیں کہ رزق دینے والا اللہ اور صحت دینے والا اللہ عزتیں اور ذلتیں اللہ کی حکمت کا تقاضی اپنی زندگی کے اندر عقائد کی مضبوطی پیدا کریں آپ کا پتہ ہے صحابہ کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس بات پر دی گئی تھی کوئی ان کا سیاسی جگڑا ہی نہیں تھا اس وقت تو کوئی سیاسی بات ہی نہیں ہو رہی ہوتی تھی اور جہاد کا ابھی ٹائم ہی نہیں آیا تھا ابھی مسلمانوں نے تو تلوارے نہیں اٹھائی تھی مکی دور تھا سب سے زیادہ صحابہ کو جو سزا دی جاتی تھی اس بنیاد پر دی جاتی تھی کہ اپنا عقیدہ بدل دی عقائد سے برگشتہ کرنے کے لیے عقائد چھڑوانے کے لیے آج لوگوں نے بڑا سستہ سمجھ لی یہ ہے عقائد و نظریات کو جو بھی آتا ہے جس طرح کا بھی آتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو تو صحیح کتنی مولمہ سازی سے بات کرتا ہے کتنا فلسفہ بیان کرتا ہے وہ خدا کے بندے تیرا ایمان لوٹا جا رہا ہے حالی حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں حضور کی نسبتوں کے بارے میں اور ہمیں فکر نہیں ہے اتنی دور لے جایا جا رہا ہے اتنا فکری انتشار اور اتنی غلیز باتیں ماذا اللہ زینوں میں اتاری جا رہی خدا رہا کچھ تھوڑی توجہ کریں ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی تھوڑا سا نہ وہ کسی نے کہا تھا یوں چلے آونا برچی تان کر اپنا بے گا نہ ذرا پہچان کر اور کسی نے کہا تھا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کچھ پہچان پیدا کر لباسِ خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے عقیدوں کی پختگی نظریاتی پختگی سراتِ مستقیم پر استقامت بہت بڑی ضرورت ہے حضرتِ معاذ ابنِ جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں جب سفر کے لئے جانے لگا تو میں نے اپنے کریم محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کر دے تو اللہ کی محبوب فرمانے لگی اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ پھیرانا صرف اللہ کی عبادت کرنا میں نے پھر ارز کی حضور کوئی اور نصیحت کر دے تو محبوب فرمانے لگے کہیں کوئی کمزوری ہو جائے زندگی میں سستی رہ جائے تو اپنے رب سے استغفار کرنا میں نے پھر ارز کیا یا رسول اللہ کو نصیحت کر دے محبوب نے آخری بات کی اور تیہ کر دیا میرے لئے سفر کا وہ رشتہ اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ اپنے اخلاق کو اچھا کر لو اور دوسرا اپنے دین پر اسلام پر استقامت اختیار کرو اپنے عقیدے کے معاملے میں کبھی کمزور نہ پڑنا دین پر اسلام پر استقامت اختیار کرنا کچھی پکی باتیں زندگی میں نہ کرنا